السلام علیکم دوستو آج کی کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی کہانیاں آپ کو وقت پر ملتی رہیں بچپن سے سنتی آئی تھی کہ میں خوبصورت ہوں ہوش سنبھالا تو آئینے نے میری خوبصورتی کی گواہی دی لہٰذا خود کو دوسری لڑکیوں سے برطر سمجھنے لگی احساس برطری میں نخوت سے گردن انچی رکھتی اور کم شکل والوں کو نیچی نظروں سے دیکھتی تھی وقت کے ساتھ ساتھ یہی میرا مزاج بن گیا اپنے بارے میں سوچنا خود کو بڑا سمجھنا دوسروں کو کم تر جاننا اپنوں میں رہتی تھی ماں باپ بہن بھائی کا پیار ملتا قریبی رشتہ داروں میں جاتی تو سب بہن بھائیوں سے زیادہ مجھے اہمیت ملتی چچا کہتے میں ندہ کو بہو بناوں گا تو پھپو کہتی ندہ کو تو میں لے جاؤں گی خالہ ممانی کا بھی یہی ارمان تھا ان باتوں نے مجھے خود پسند بنا دیا میں بس اپنے آپ میں گم رہنے لگی چچا جان کے دو بیٹے تھے عمر اور کمر عمر خوش شکل تھے اور تعلیم میں بھی نمائے پوزیشن لیتے تھے ایف ایسی میں نمائے پوزیشن لی تو میڈیکل میں داخلہ مل گیا کمر معمولی صورت کے ساتھ ساتھ ذہین بھی کم تھے تعلیم میں پیچھے رہ گئے میٹرک کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا چچا جان اور امی ابو کا خیال تھا کہ وہ میری شادی عمر سے کریں گے ان کی پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار تھا مجھے بھی عمر دل سے پسند تھے خوش تھی کہ میری شادی میرے من پسند قزن سے ہوگی لیکن انا پرست ہونے کے سبب جب عمر آتے تو بات نہ کرتی ان پر یہی ظاہر کرتی جیسے مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے انہوں نے میرے رویے کا غلط مطلب لیا انہوں نے سوچا شاید ندہ مجھے پسند نہیں کرتی میری بے وکوفی یہ کہ ان کے سامنے کمر کو زیادہ اہمیت دیتی اور ان کے ساتھ ہسنا بولنا شروع کر دیتی تب ہی عمر کو غلط فہمی ہو گئی کہ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ کمر کو پسند کرتی ہوں میں تو یہ سب جان کر کرتی کہ عمر کو میری اہمیت کا احساس رہے جبکہ وہ ناومیدی کا شکار ہونے لگے عمر نے ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر لی تو گھر میں شادی کی بات چلی میرے مند میں لڈو پوٹ رہے تھے بہت خوش تھی لیکن جو ہی عمر کو دیکھتی مو دوسری طرف پھیر لیتی اس کے چہرے پر پریشانی کے اثار اُبھر آتے تب میں اپنے منگیتر کی پریشانی سے لطف اندوز ہوتی سوچتی تھی شادی کے بعد انہیں بتا دوں گی کہ میں تو آپ کو ستانے کے لیے مصنوعی بے رخی اختیار کرتی تھی جبکہ دل و جان سے آپ کو چاہتی تھی جس شام شادی کی تحریک کے لیے بزرگوں نے مشورہ کرنا تھا اسی صبح عمر نے مجھے کہا نیدہ آج تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے میں نے جواب دیا ایسی کیا ضروری بات ہے پھر کر لینا کہا نہیں آج ہی کرنی ہے یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کل تمہیں یا مجھے پشتانا پڑے میں نے اپنے منگیتر کی الجن کو سنجیدگی سے لینے کی بجائے کہا پھر بات کر لیں گے ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے امی کے ساتھ بزار جانا ہے میں شادی کے مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں آج شام ہمارے بزرگ ہماری شادی کی تاریخ رکھ رہے ہیں اس لئے تم سے بات کرنا ضروری ہے یہ بزرگوں کا معاملہ ہے وہ جانے ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے میں تمہاری مرضی معلوم کرنا چاہتا ہوں ارے بھئی کہہ جو دیا ہے کہ میرے پاس ایسی فالتو باتوں کے لئے وقت نہیں ہے مجھے بزار جانا ہے میں نے کہا تو ان کا مو اتر گیا وہ افسردہ ہو کر چلے گئے اور میں دل ہی دل میں مسکرائی کہ یہ بھی کہ یاد کریں گے شادی کی تاریخ تیہ ہونے والے دن ہی کیسا ستایا تھا یقین تھا کہ ہماری شادی کی تاریخ رکھی جا رہی ہے اب ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا سب تیاریاں مکمل تھیں بزرگ راضی تھے اس رشتے پر سارا گھر راضی اور خوش تھا کاش مجھے خبر ہوتی کہ یہ مزاق کس قدر مہنگا پڑے گا انہوں نے اپنے والدین سے جا کر کہا کہ وہ ہرگز مجھ سے شادی نہیں کریں گے اگر مجبور کیا تو گھر چھوڑ دیں گے ماں باپ نے پوچھا برسوں کی منگنی ہے تم نے پہلے تو کبھی انکار نہیں کیا آج شام تاریخ رکھی جانی ہے تو منع کر رہے ہو آخر اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ میڈیکل کالج میں ایک لڑکی پڑتی تھی مجھے اپنی اس کلاس فیلو سے شادی کرنی ہے اگر آپ لوگوں نے میری بات نہ مانی اور ندہ کے ساتھ شادی کی تاریخ رکھ دی تو میں این شادی والے دن گھر سے چلا جاؤں گا گھرز اس نے اس شدو مت سے اپنا غصہ نکالا کہ چچا اور چچی گھبرا گئے اور انہوں نے میرے والد کو عمر کے اس فیصلے سے اگاہ کیا والد بھی پریشان ہو گئے کہ عمر کو این وقت پر کیا ہو گیا ہے جبکہ وہ اس رشتے پر خوش تھا اس شام بزرگوں نے شادی کی تاریخ رکھنے کا ارادہ بدل دیا چچا نے کہا پہلے عمر کو سمجھانا پڑے گا ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی مرضی کے بینہ تاریخ رکھ لیں اور وہ بھاگ جائے کسی نے مجھے نہ بتایا کہ کیا معاملہ ہوا ہے والدہ نے بتایا تمہارے چچا والوں کی تیاری ابھی ادوری تھی اس لئے کچھ دنوں کی انہوں نے محلت لی ہے انہوں نے یہ سمجھا شاید مجھے اصل بات معلوم ہونے سے صدمہ ہوگا اس صدمے سے بچانے کے لئے مجھ سے بات چھپا لی چچا چچی نے بیٹے کو سمجھایا وہ نہ مانا تو کہا کہ اچھا وہ لڑکی دکھاؤ جسے تم نے شادی کے لئے پسند کیا ہے پھوپو کی بیٹی سلطانہ بد شکل اور کالیکلوٹی ہونے کے ساتھ چھوٹے قد کی اور موٹی لڑکی تھی خدا جانے کیا سوچ کر عمر نے اپنی کلاس فیلو کی بجائے سلطانہ کا نام لے لیا جس پر سب ہی دنگ رہ گئے تاہم پھوپی نے سنا تو ان کی باچے کھل گئیں دوڑی آئیں والد اور چچا سے منت کرنے لگیں کہ عمر اگر سلطانہ سے شادی کے لئے کہتا ہے تو آپ لوگ مان جائیے سلطانہ کم شکل ہے تو کیا ہے آپ لوگوں کا خون ہے بہن کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لیں گے تو عمر بھر دعائیں دوں گی جب لڑکا راضی تو کیا کرے گا کازی سلطانہ والد اور چچا کی سگی بھنجی تھی عادت کی اچھی تھی پس انہوں نے عمر کی مرضی جان کر اس کی شادی سلطانہ سے کر دی اور میں موں دیکھتی رہ گئی ایک بد صورت لڑکی کو جب عمر نے مجھ پر ترجی دی تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے موں پر گھونسا مارا ہو اور میری خوبصورتی کی توہین کر دی ہو مجھ پر سلطانہ کو بڑتری دینے کا مطلب مجھے چلا کر راک کر دینا تھا میری حسین صورت کا مزاق اڑانا تھا بہرحال میرے منگیتر نے مجھے دھتکار کر اپنی بد صورت پھوپی ذات کو شریک حیات چن لیا جس روز ان کی شادی تھی میں انا پرست دوسروں کے سامنے ہستی کھل کھلاتی پھر رہی تھی جیسے مجھے کوئی پروانہ ہو لیکن میرا دل اندر سے لہو لہان تھا خون کے آنسو رو رہا تھا مگر کسی پر اپنے غم کو ظاہر کرنے میں بھی توہین محسوس ہوتی تھی لگتا تھا عمر نے جو بدلہ لیا جو تیر مارا وہ نشانے پر لگا ہے سب ہی حیران تھے کہ عمر نے اچانک یہ کیسا فیصلہ کیا ہے شاید پھوپی نے کوئی جادو کر دیا ہے یہ تو صرف میں جانتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا محض مجھے جلانے کے لیے تاکہ میرا غرور ٹوٹ جائے میری سبکی ہو اور میں عمر بھر روتی سسکتی رہ جاؤں ایک دن اچانک اس کا میرا سامنا ہوا اس نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا غرور کی پتلی ابھی یہ کم ہے جی تو چاہتا ہے کہ اتنا جلاؤں کے جل کر راک ہو جاؤ اس کی شادی سلطانہ سے ہو گئی وہ خود بھی اس انتخاب پر خوش نہ تھا مگر انسان بعض اوقات انتقام کے جذبات میں ڈوب کر بہت غلط فیصلے کر لیتا ہے اس فیصلے کے بعد ضرور وہ پچتاتا ہوگا مگر وہ بھی کم انا پرست نہ تھا اس نے کسی پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اس فیصلے پر خوش نہیں ہیں سلطانہ کو بھی ایسا کوئی احساس نہ ہونے دیا اس کے ساتھ اس نے سلوک کا برطاؤ رکھا ابھی میرے آنسوں بھی خوشک نہ ہوئے تھے کہ چچا چچی نے امی ابو سے ایک بار پھر گھٹ جوڑ کر لیا چچی نے کہا یہ میری بہو بننے والی تھی میری ہی بنے گی چچا نے بھی والد کی منت کی عمر نے اپنی سی کر لی کمر بھی ہمارا بیٹا ہے ندہ کا رشتہ کمر کے لیے دے دے ہم ندہ بیٹی کو لے کر ہی ٹلیں گے کمر نے پڑھائی چھوڑ کر جنرل سٹور کھول لیا جو بہت اچھا چل رہا تھا ظاہر ہے کہ گھر کا لڑکا تھا اس میں کیا کمی تھی تھوڑے سے انکار کے بعد میرے والدین نے کمر کو داماد بنانا قبول کر لیا میں ہرگز کمر سے شادی نہ کرنا چاہتی تھی عمر کے گھر میں اس کی بھابی بن کر عمر بھر اس کے سامنے رہ کر ہرگز جلانا چاہتی تھی مگر اس نے تو مجھے جلا کر راک کرنا تھا لہٰذا عمر نے بھی اس رشتے کی بھرپور حمایت کی اور میرے شادی بزرگوں نے کمر سے کر دی میں لڑکی تھی کچھ نہ کر سکی سبھی رشتہ دار حیران تھے کہ عمر نے اتنی خوبصورت منگیتر کو ٹھکڑا کر ایک بچ صورت لڑکی کو پسند کیا اور اب ایک ڈاکٹر کی بجائے ندہ ایک دکاندار کی بیوی بنی ہے لوگوں کی باتیں سن کر گھر میں دلہن بنا دیکھا تو عمر گھر سے چلا گیا خود کو باہر کے کاموں میں مصروف رکھا ہفتہ بر دن میں گھر نہ آیا رات گئے آتا جب سب اپنے کمروں میں سونے جا چکے ہوتے اس زدی انسان نے انتقام لینے کے بعد شاید اپنا بھی سکچین کھو دیا تھا وہ جلد ہی علیدہ گھر میں شفٹ ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد آلہ تعلیم کے بہانے بے رونے ملک چلا گیا سلطانہ ایک سال سسرال میں رہی پھر فپو اسے اپنے گھر لے گئی کوئی اولاد نہ تھی وہ عمر کے انتظار میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے لگی وقت تیزی سے گزرنے لگا یہاں تک کہ دس برس گزر گئے اللہ تعالیٰ نے مجھے تین بچے انایت کر دیئے میں انہیں پا کر پچھلی باتیں بھول کر اپنی زندگی میں گم ہو گئی کمر بہت اچھے انسان تھے اچھے شوہر ثابت ہوئے ان میں کوئی کمی نہیں تھی سوائے اس کے کہ کم تعلیم یافتہ تھے مگر ماشاءاللہ خاندان میں عزت تھی روپے پیسے کی کمی نہ تھی بنگلہ بنوایا گاڑیاں نوکر میرے پاس سبھی کچھ تھا اولاد کی نعمت بھی تھی کسی شائع کی کمی نہیں تھی سوچتی ہوں جو میرے رب نے کیا میرے حق میں اچھا کیا مگر سلطانہ بیچاری کو نہ جانے کس جرم کی سزا ملی وہ غریب آج بھی اپنے شوہر کے انتظار میں سلگ رہی ہے سلطانہ کو عمر سے اتنی محبت ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی طلاق کا نام بھی لے تو لڑ پڑتی ہے کہتی ہے عمر بھر انتظار کروں گی دیکھ لینا وہ ضرور ایک روز پلٹ کر آئیں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے سلطانہ کی دعا قبول ہو اور عمر اس کے پاس لوٹ آئیں یا اسے اپنے پاس بلوا لیں سلطانہ کی وفا اور صبر رائے گانا جائیں سنا ہے کہ عمر نے امریکہ میں شادی کر لی تھی زیادہ حال معلوم نہیں کیونکہ اس بے مروت اور بے وفا انسان نے تو اپنے والدین تک سے رابطہ رکھنا چھوڑ دیا ہے ایسے عالی تعلیم یافتہ ہونے کا کیا فائدہ جو انسان اپنے والدین کی محبت اور احسانات کو بھی فراموش کر دے سچ کہتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ سے وفا نہ کی اس سے کسی کو وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے دوستو اس کہانی میں آپ زیادہ قصور وار کس کو سمجھتے ہیں کس کی زیادہ گلتی ہے اور سزا بیچاری سلطانہ کو ملی خدارہ اپنی انا کے لیے کسی بے قصور کو سزا نہ دینا ورنہ زندگی میں مقافات عمل بھی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو بغتنا پڑے گا کیا خیال ہے دوستو کیسے لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کون نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ